ہیلو لیڈیز این جنٹل مین اسلام علیکم پچھلے کئی دنوں سے آپ سب کے کافی سارے میسیجز اور کافی سارے کیوریز آ رہی تھی ریگارڈنگ کورونا وائرس سو آئی اپ ڈیسائیڈڈ کی کیوں نہ ایک پراپر ویڈیو پراپر ریسرچ کے ساتھ بنا لی جائے تاکہ آپ سب کو اس ساری سیچویشن کے حوالے سے اویر کیا جا سکے بیسیکلی کورونا وائرس کا آغاز چائنہ کے ایک شہر وہان سے ہوا اور اب پھیلتے پھیلتے یہ دنیا کے سو سے زیادہ ممالک یعنی مور دین ہنڈرڈ کنٹریز میں یہ پھیل چکا ہے جس میں اٹلی یو ایسے یو کے آسٹریلیا چائنہ اور بہت سارے کنٹریز شامل ہیں یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتائی جاری ہے تاکہ آپ میں اویرنس کریئٹ ہو میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر ایسی باتیں پھیلائی جاری ہیں جس سے پینک کریئٹ ہو رہا ہے لہٰذا پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یاد رکھے گا ہم پینک تب کریئٹ کرتے ہیں یا پینک میں تب آتے ہیں جب ہم میں کسی چیز کی آویرنس نہ ہو ہمیں کسی چیز کے بارے میں انفورمیشن نہ ہو اسی لیے آپ کو اس ویڈیو میں ساری باتیں بتائی جاری ہیں کورونا وائرس ایک معمولی سا جراسی میں جسے انگلیش میں آپ مایکرو آرگینزم بھی کہہ سکتے ہیں یہ مایکرو آرگینزم آپ کی باڈی میں انٹر ہوتا ہے اور اس کے باڈی میں داخل ہونے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے ساتھی ساتھ آپ کو نزلہ، ذکام، خانسی اور بخار بھی ہو جاتا ہے کورونا وائرس زیادہ تر بچوں اور بوہوں میں پایا جا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمیون سسٹم ویک ہوتا ہے اگر آپ اپنے ایمیون سسٹم کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بیس چیز ہے پھل اور سبزیاں یعنی فروٹس اینڈ ویجیٹیبل کھائیں اور آپ اپنے ایمیون سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں یاد رہے ایمیون سسٹم باڈی کا وہ سسٹم ہے جو آپ کو ڈیفرنٹ مایکرو آرگینزم، ڈیفرنٹ وائرسز سے آپ کی باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے کورونا وائرس کی پریونشن کے لئے دنیا بھر میں کافی سارے سٹیپس لیے جا رہے ہیں ساؤتھ کوریا میں جگہ جگہ ڈرائیف تھرو سٹیشنز بنا دی ہیں ٹو ٹیس دا کورونا وائرس اگزیکلی یہی چیز یوکے کے شہر ویلز میں بھی ہونا شروع ہو گئی ہے دنیا بھر کے ائرپورٹس پر کورونا وائرس کی پریونشن کے لئے سکریننگ بھی شروع ہو گئی ہے دنیا بھر کے کافی سارے کنٹریز میں سکول کالجز یونیورسٹیز یہ سب بند ہیں لیکن اگر میں بات کروں چائنہ اور یوے ای کی تو انہوں نے ایک بیس نظام شروع کیا ہے یعنی سٹوڈنٹ اور ٹیچر سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں لیکن وہ آن لائن کنیکٹڈ ہیں اور آن لائن روزانہ ان کے ایک ٹائم کے حساب سے کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں تاکہ ان کا تعلیمی نظام خراب نہ ہو اگر ہم چاہیں تو ہم اپنی سوسائیٹی میں ہم اپنے ملک میں بھی اس چیز کو کریئٹ کر سکتے ہیں یہ تو سارے وہ سٹیپس ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہے ہیں لیکن ہم اپنے طور پر کورونا وائرس کی پریونشن کے لئے کیا کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈو ایچو یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے تحت ہمیں روزانہ ہر تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھوں کو پراپرلی واش کرنا ہے ساتھی ساتھ کراؤڈڈ ایریا سے آوائٹ کرنا ہے ایک اور بہت امپورڈن پوائنٹ بلا ضرورت اپنے فیس کو ٹچ نہیں کیجئے گا اس کا کیا ریزن ہے لائک ایسیڈ بیفور کورونا وائرس کتروں یعنی ڈروپلیٹ کی صورت میں ہوتا ہے اب کسی کی خانسی اچھیگ سے اگر وہ ڈروپلیٹ کسی سر فیس پر ہوئے اور آپ نے اس سر فیس کو ہاتھ لگا لیا پھر انہی ہاتھوں کو آپ نے اپنے فیس پر لگایا تو زیادہ چانسز ہیں کہ کورونا وائرس آپ کی باڈی میں انٹر ہو سکتا ہے لہٰذا بلا ضرورت فیس کو ٹچ مت کیجئے گا کورونا وائرس دائیبیٹک اور ہارٹ کے پیشنٹ کو ہونے کے زیادہ چانسز ہیں لہٰذا اگر آپ کے فیملی میمبرز میں کوئی ایسا پیشنٹ ہو تو اس کی زیادہ کیجئے گا ایک بہت بڑا کنفیجن ماس سے ریلیٹیڈ ہے ماسک اس نے پہننا ہے جس کو یہ وائرس ہو اور وہ بھی ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن سے پہننا ہے یہ جو عام ماسک مل رہے ہیں یہ تو ون ٹائم یوز کے ہیں اس کے تو کوئی اور سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں اس وقت جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ یا سن رہے ہیں اسے میں یہی ریکویس کروں گا کہ آپ اپنی زندگی اپنی ڈیلی روٹین کے حساب سے گزاریں پینک مت ہوں پینک کریٹ نہ کریں نہ ٹینشن لیں یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ آپ میں اویرنس کریٹ ہو اور جب ہم کسی بارے میں اویر ہوتے ہیں تو ہم پینک میں نہیں آتے لہٰذا اپنے دوستوں اور اپنے فیملی میمبرز کا خیال رکھئے گا ان کے ساتھ بھی یہ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ ان میں بھی اویرنس کریٹ ہو اور کوئی بھی انفرومیشن ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا کنیکٹڈ رہیے گا آپ اپنا خیال رکھے گا تینکیو